پچاسر وے پرتی کوئنٹل وردھی کی ہے یہ چارٹ شاید آپ کو اور بہتر بتا سکے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ کہاں ہم تھے دوہزار چودہ میں اور آج دوہزار تیس شعبیس میں ہم کہاں پہنچے ہیں یہ آنکڑے اپنے آپ میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ موڈی سرکار کی پرتیبتہ کسان کی آمدن کو ڈیڑھ گناہ کرنے کے لیے اور اس میں بھی ربی کی فصلوں کے لیے چھے فصلوں کے لیے ایم ایس پی آج گھوشت کیا جا رہا ہے اور یہ ایف سی آئی کے دوارہ راجے کی اجنسیوں کے مادیم سے ہی کیا جائے گا اگر آپ کل ملا کر پچھلے کچھ ورشوں میں دیکھیں تو بھارت سرکار نے کروپ ڈائیورسیفکیشن کی اور کافی بل دیا ہے تاکہ اوائل سیڈ ہوں پلسیز ہوں میلٹس ہوں یعنی کہ موٹا ناج دلھن تلھن اس کی پیداوار دیش میں جادہ ہو اور ہماری کسانوں کو بھی اس سے جادہ آئے کے سادن مل سکیں اور ہماری ڈیپینڈنس جو ہے وہ ایمپورٹ پر کم ہو اور آتمنر بھرتا کی اور بھارت اور بڑھ سکے اس کے علاوہ ہم نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی مشن ہو پردان منتری کسائی سنچائی ہو جنا ہو پردان منتری کسان سممانی ہو جنا ہو نیشنل میشن آن آئل سیڈ این پامس یہ سارے بہت سارے ایسے پروگرامز ہم نے شروع کیے جس کے قارن فصل پیداوار میں بھی بہت ہمیں سفلتہ ملی اور فوڈ گین پروڈکشن جو ہے فصل کی پیداوار جو ہے وہ بھی 31% بڑی ہے پچھلے آٹھ ورشوں میں 251.54 سے بڑھ کر 330.54 ملین ٹنز یہ بھارت کی اناج کی پیداوار ہوئی ہے اور پلسیز کی بھی دیکھیں تو 27.5 ملین ٹن یہ پیداوار ہوئی ہے آئل سیڈز کی 41 ملین ٹن ہوئی ہے حالانکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑے پلسیز اتفادن میں سے ایک ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس لئے کروپ ڈائیورسیفکیشن کے لئے اوپر بہت بل دیا ہے اور اس میں لگاتار سفلتہ مل رہی ہے چوتھا نرینے جو ہے وہ لڈاک ریجن سے ہے لیکن وہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کی ایک کمیٹمنٹ رینیبل انرجی کے پرتی اور دنیا بھر کے سامنے ہم نے جو لکشے رکھا تھا اسے ہم نے سمجھ سے پہلے پورا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پندرہ اگس دوہزار بیس کو پردھان منتری موڈی جی نے لالکلے کے پراشیر سے لڈاک میں ساڑھے سات گیگا وارٹ کا سولو پاک ستاپت کرنے کی گھوشنا کی تھی اور منسٹریو پار اینڈ رینیبل انرجی نے اس دشا میں تیرہ گیگا وارٹ کی رینیبل انرجی کی کشمتہ وکست کرنے کا ایک پلان بنایا آج کا جو نرنے ہے کہ جب وہ سولو پاور پلانٹ بنیں گے رینیبل انرجی سے جڑے ہوئے جتنے بھی وہاں پہ کشمتہ کھڑی ہوتی ہے اس کے لئے ایویکویشن یعنی کہ ٹرانسمیشن لائن بہت امپورٹنٹ ہے تو لڈاک سے لے کے مین گریڈ تک لانے کے لئے پانچ گیگا وارٹ کی کپیسٹی کی لائن اس کو آج انمتی دی گئی ہے اور اس کی انمودت لاغت بیس ہزار سات سو تیہتر کروڑ پہ ہے بیس ہزار سات سو تیہتر پوائنٹ ستر کروڑ پہ پانچ گیگا وارٹ کی کپیسٹی لائن کی لاغت ہوگی ہے لڈاک سے ہریانہ کے کیتھل تک آئے گی یہ لائن لڈاک سے ہیماچال پردیش پنجاب ہریانہ جیسے راجیوں سے ہو کر آئے گی اور اسے نیشنل گریڈ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اس پریوجنہ کا چالیس پرسنٹ یعنی کہ کل لاغت کا چالیس پرسنٹ آٹھ ہزار تین سو نو پوائنٹ آرتالیس کروڑ پہ سینٹرل گرانٹ سے اپلپد ہوگا اور باقی پاور گریڈ ساٹھ پرسنٹ ارینج کرے گا اس پریوجنٹ کو اگلے سات ورشوں میں پون کر لیا جائے گا اس میں ناکیب لڈاک بلکہ انیک شیطروں میں بھی روزگار سوروزگار کی بہت ساری سمبھاونائیں کھڑی ہوں گی اور بھارت نے جو اپنا پانچ سو گیگا وارٹ کا رینیبل انرجی کا لکش 2030 کا رکھا ہے ہم اس کو بھی سمجھ سے پہلے پورا کریں گے اور تیرہ گیگا وارٹ کی ایک شمتہ اس دشا میں بھی ہمارا یوگدان ایک بڑا اس کا یوگدان ہوگا یہ چار نرنے میں نے آپ سب کے سامنے رکھے ہیں اب ہم کچھ پرشن لیں گے کورنر سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ آپ پوچھیں آپ پوچھیں